میتھ، فزکس اور موٹیویشن پر لیٹس اپ ڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ارویند اکیڈمی چینل اور بیل ایکن کو دمانا بلکل مت بولیے اپشن اگر ملتا ہے تو اس میں آل کر کے اوکے کریے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم لوگ لسی آر سرکیٹ کا پارٹ ٹو بورڈ میں آئے کوششنز دیکھتے ہیں تو یہ جو کوششن ہے یہ 2015 میں آیا تھا تین نمبر کے سوال ہے یہ ایسا یہ کوششن چھوٹا موٹا مول لگا چکے ہیں دیکھیں پھر سے ریپیٹ ہوا ہے آپ اگر کسی بورڈ میں آئے کوششنز کو آٹھ دس سوال بارہ سوال جیسے ہی لگا لیں گے بارہ بھی نہیں دس ہی سوال آپ لگا لیں گے آپ دیکھیں گے وہی کونسپٹ ریپیٹ ہونا شروع ہو جائے گا ہوگی دس کونسپٹ سے زیادہ کونسپٹ موٹے طور پر چپٹر پر رہتے نہیں کسی کسی میں ہوتے ہیں تو آپ کا چپٹری فینشنگ موڈ میں آ جاتا ہے دیکھیں اس سوال میں دیکھیں ان انڈکٹر ال آف انڈکٹنس ایکسل is connected in series with a bulb ایک بلب ہے آپ کا ڈیاغرام بنا دیتا ہوں میں آپ کے لیے اور اس سے ایک آپ کا انڈکٹر connected ہے an AC سورس یہ لگ گیا AC سورس ایک کی لگا تو بن گیا سرکٹ with a bulb b how would brightness of the bulb change تین نمبر کے سوالیں پوچھ رہا ہے چمک brightness bulb پہ کیا اثر پڑے گا پہلا number of turns in the inductor is reduced یہ جو انڈکٹر ہے نا اس میں number of turns کو گھٹا دیا ہے تو اگر number of turns کو یعنی n کو ہم decrease کر دیں تو l پہ کیا فرق پڑے گا xl is equal to کیا ہوتا پریانچو omega l ہوتا ہے نا تو اگر ہم نے n کو غلط دکھا ہے n کو اگر ہم نے کم کر دیا number of turns گھٹا دیئے تو l پہ کیا فرق پڑے گا کم ہوگا کی بڑے گا جی بڑے گا کم ہوگا جتنا number of turns زیادہ ہوں گے اتنا l کیا چیز ہوتی ہے animates self inductance اتنا یہ بڑھ جائے گا اگر یہ بڑھ اتنا یہ گھٹ جائے گا n گھٹانے پر اگر n گھٹانے پر l گھٹا تو xl کا کیا ہوگا xl will also decrease کیونکہ xl is equal to omega l ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر xl کم ہو جائے گا تو اس bulb کی روشنی پہ کیا فرق پڑے گا ہاں very good xl کم ہو گیا جب xl کیا ہو تا opposition to current opposition to current کم ہو گیا تو زیادہ current گئی اور bulb کی روشنی brightness will increase brightness کیا ہوگا will increase کیوں increase ہوگی اس explanation ان باتوں میں ملا n گھٹایا تو l گھٹا اور xl گھٹا xl گھٹنے سے position of current گھٹا اور current بڑھ گئی second point and iron rod is inserted in the inductor یہ سوال ایک بار اور کر چکے اس کے اندر ہم لوگ iron کا rod ڈال دیتے ہیں جب iron rod ڈالیں گے شریہ تو کیا ہوگا اس میں iron rod کو ڈالا insert کیا iron rod inserted l پہ کیا فرق پڑے گا جلدی بتائیے جسے دو سوال تین سوال تو لگا پائیں سمران l بڑھے گا iron rod ڈالیں گے تو iron rod magnetize ہو جائے گی اس سے l کو وہ increase کر دے گی if l will increase xl پہ کیا ہوگا l will increase then xl will increase کہاں decrease سامنے ہی تو لگا ہے l بڑھا تو xl بڑھا xl بڑھا تو opposition to current بڑھا تو current کا کیا ہوگا current will decrease opposition to current بڑھ گئی تو current گھٹ جائے گی یعنی brightness کم ہو جائے گی تو brightness will brightness کیا ہوگا وہ decrease کر جائے گی بات سمجھ میں آ رہی ہی نا یہ linkage بالکل سمجھ میں آنا چاہیے اور دماغ میں رکھئے تیسرا کیا ہے ایک capacitor of reactance xl is equal to xc is inserted in series in the circuit justify your answer اس series میں یہاں پر ایک capacitor لگا دیا اور اس کی value کس کے برابر رکھی xl کے برابر رکھی ہے نا اب ہم ہی جانتے ہیں کہ یہ ایک طرق کیسا circuit ہو گیا ہمارا lcr circuit سمجھ لیجی r تو رہے گا یہ کچھ نہ کچھ ٹھیک اس lcr circuit میں current کیسے نکالتے ہیں total current into i is equal to v v کی جگہ آپ مان لیجے جو supply کر رہا ہوگا یہ e not e کر دیجے upon z very good impedance تو یہ سوال تین نمبر کا ایسے بنا تین وں کا justification اب دیکھیں یہ concept آپ نے پکڑ لیا اگلا سوال گھما کے پوچھے concept یہ لگے اور کہاں جا رہا سوال آپ جہاں دس سوال آپ بنائیں گے اچھے سے سمجھ کے گھن گھن کے وحی لگ اور کہاں لگ نا اور کچھ ہی نہیں آپ تھوڑا ساتھ شروع تو کیجئے من سے شروع کریں دیکھیں کہ کیسے سوال نہیں لگتے 2014 میں تین نمبر کا سوال آیا ہوا ہے اور سوال important ہے آپ جو فیکچول نولیج اس کو فرسے ریوائز کراتا ہے تو یہ پوچھ رہا ہے وولٹیج وی سکتو وی نوٹ سائن اومیگا تی اپلائی ٹو ایل سی آر سرکیٹ ڈیرائی ایکس پریشن فور دی ایوریج پاور دس سائیکل دوسرا پوچھ رہا ہے اندر وار کنڈیشن پہلا ہے نو پاور ڈیسپیٹ ایون دو دو کرنٹ فلوس تھر سرکیٹ کرنٹ جاری پاور نہیں مل دوسرا maximum پاور کتنی ہوگی پہلی بات پاور کا ایکسپریشن ڈیرائی کرنا پاور جو نکال نی تو پاور یہاں پر اگر ایوریج پاور نکال نی پاور کے لیگے دو جو ورک آئے گا ہمارا وہ آ جائے گا کتنا V I T V ہو گیا instant والا V into I into D T ٹھیک اب اس میں آپ نی دو is got to V not sin omega T into I not sin omega T plus phi into to DT یہ ہم نے capacitance dominated circuit مان لیا ہے اب integrating both side یہ ہم نے integrate کر دیا اور integration کہا سے کہا تک کر رہے ہیں 0 to T تک V 0 V not sin omega T I not sin omega T plus phi DT اب یہاں پر جو value constant ہے جیسے کی یہ آگیا W V not I not آگیا باہر کی constant ہونے والی ہے sin omega T روک جو ابھی اس کو کھول نا پڑے گا 0 to T یہ بنا sin omega T اور یہاں پر formula لگا دیجئے sin A plus B کا تک کیا بنا sin A into cos B plus cos A into sin B یہ ہمارا formula لگیا ٹھیک ہے اب آگے پھر سے چلتے ہیں اور اس کو multiply کر دیتے ہیں اندر V 0 I not bracket use کیا یہ بنا sin square omega T into cos phi plus یہ آگیا sin into cos omega T تو 1 upon 2 کر 2 کر سکتے ہیں اس کو بھی لگھ لیو sin omega T into cos omega T into cos phi dt یہ value بنی یہاں تک ٹھیک ہے sin phi ہو گئی اب آگے دیکھئے آگے ہم نے کیا کیا یہاں پر یہاں پر 2 لے لیتے اس سے sin into cos e کا formula لگا پائیں لوگ تو e value آگئی پہلی والی v not i not اور پہلے میں باہر آگیا cos phi تو constant ہے phi تو phase ہے نا تو cos phi چلا گیا باہر اور اندر value کیا بنی sin square omega t dt اور یہاں value کیا 1 by 2 باہر کر لو اور ساتھ میں sin phi constant وہ باہر چلا گیا اور یہ آجے 2 sin into cos b یعنی sin 2 a یہ یہاں پہنچے اب اس کا integration کرنا کئی لوگ بھول بھی گئے ہوں گے اب ہم پوچھے تو بتانا ہی مشکل ہو جائے کسے نکالو image ہاں اس میں formula لگا دیں cos 2 theta و آپ کو یاد ہوگا 1 minus 2 sin square theta sin square theta کی value کتنی آتی ہے 1 minus cos 2 theta upon 2 2 اس form میں convert کریں گے تو bio والے اس expression کو یاد کر لینا لیکن mass والے تو سمجھتے ہی ہیں کیون integration پڑھے ہوئے یہ آگیا آپ کا cos phi اور یہ integration منہ 1 upon 2 minus cos 2 omega t upon 2 dt plus half sin phi 0 to t اور یہ expression لکھا dt والا آگے value کیا بننے والی v 0 i 0 cos phi یہ value آج half t half t اور value 0 سے t minus cos phi chute chute اور یہاں value کیا آئی upon 2 to 3 sine 2 omega t upon 2 omega 2 2 2 2 upon t into t t t t t kate cos 4 pi cos 4 pi 1 hote آئے اور ادھر سے جب 0 رکھیں گے تو پھر 1-1 مل جائے گا 0 تو یہ بھی ایکسپریشن 0 ہو جائے گا یہ بھی 0 ہو گیا یہ بھی 0 ہو گیا تو ہاتھ میں کتنا ملا ہی پہلے والا یعنی V0 I0 cos5 t upon 2 یہ کیا مارا آیا ہے یہ work done آیا ہے کس کے اندر 0 to 2 ایک سیکل میں تو P کتنا آگیا average power ایک سیکل میں w upon t w upon t کر دیں گے تو یہ آ جائے گا V0 I0 cos5 upon 2 اور اسی کمیوک لکھ لیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا V0 upon root 2 into I0 upon root 2 into cos5 اور اس value کو لکھ دیتے ہیں vrms irms cos5 اور یہی ایک فارملا آپ ڈیرائیو کر لیا آپ نے جو ان کو چاہیے تھا یہ اس کا ڈیریویشن ہے آپ کو دھیان رہنا چاہیے ڈیریویشن کیا ہے اب یہ پہلا part ختم ہو گیا جو اس نے پوچھا تھا ایک سائیکل میں average power کیا آئے گی P average vrms irms cos5 what is cos5 here this is power factor ٹھیک اب اس کے بعد پوچھا ہے کہ no power dissipated even though the current flows کوئی power نہ ملے current flow current flow اور یہ voltage ہے لیکن power نہیں ہے تو cos5 سو میں کتنا ہو نچی 0 یعنی ہمارا cos5 0 تب ہی تو power average 0 آئے گی P average 0 لینی ہے no power آپ یہ دیکھیں no power تو P0 کیسے ہوگا current رہنے کے باوجود جب یہ cos5 0 تب ہی تو 0 ہوگا ٹھیک تو cos5 0 cos5 0 ہونے کا مطلب کیا ہے 5 کی value 90 ہو اور 5 SL میں کیا ہے cos5 تب ہی تو پاور فیکٹر یعنی phase ہمارا پائی بائی 2 final conclusion کیا ہوا اس کا final conclusion یہ ہوا کہ ہمیں no power کب ملے گی no power تب ملے گی current رہتے ہوئے جب cos5 کی value 0 تو 5 کا result آئے گا پائی بائی 2 جب 5 ہمارا پائی بائی 2 ہوگا 5 کیا تھا یہاں پر phase difference phase current اور voltage کے بیچ میں تو current voltage کے بیچ کا اگر پائی بائی 2 phase آ گیا تو ہمیں power ایک cycle کے اندر 0 ملے گی practically ایسا کب ہوتا ہے جب pure inductor یا pure capacitor circuit ہوتے اور practically کیسا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی گھر میں پنکھا کھرا ہو جاتا ہے فین تو بزار سے electrician جب آتا ہے market سے آپ بلاتے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے تو سب سے پہلے آ کے وہ کیا test کرتا ہے capacitor اس کا اور ادھکتر cases میں condenser ہی خراب condenser بولتا ہے وہ تو condenser capacitor ایک ہی چیز وہ condenser خراب رہتا ہے اس کو بدلتے ہی پنکھا چلنے لگتا ہے پنکھا نہ چل رہا ہو اس کا major جو fault ہونے کی سمبھاؤنا رہتی ہے اس کا capacitor weak ہو جانا یا خراب ہو جانا یا تو پنکھا slow چل رہا ہوگا تو نیا condenser لگا دیں گے suitable تو سپیٹ بڑھ جائے گی اس کی کی پیور پتہ لگا وہ اس کا سیک گربڑا گیا پیور کیپسٹین سرکٹ بن گیا کسی طریقے سے کچھ ایسا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا آپ بجلی دے رہے ہیں آواز بھی سنہیں پڑتی کیونکہ ہوں لیکن وہ فین گھوم نہیں رہا ہے پاور نہیں مل رہی وی جا رہا آئی جا رہا سب جا رہا لیکن وی آئی کیسے جا رہے نائنٹی پر آئی لیڈ کر رہا ہے پائی بائی ٹو سے یا لیک کر رہا ہے دو نئی کیسے میں ٹھیک ہے دوسری بات لاسٹ والی کیا بولتا ہے maximum power dissipated in the circuit تو maximum power کے لیے کیا ہو جائے گا cos phi ہمارا one ہو جائے cos phi ور ہونے کا مطلب phi کی value zero ہو جائے phi zero ہو جائے تو phi zero جب ہم کر دیں گے تو value کیا ملنے والی ہے maximum power تو cos phi یہ power factor سے related ساری باتیں ہیں اور cos phi کا ایک اور formula لکھا تھا نون سمجھنے کے لیے کیا تھا نہیں دی وہ power factor factor is equal to cos phi جو تھا power p real upon p virtual p real upon p virtual so real virtual کیا چیز ہوتی ہے بتاؤ بیٹا real power مطلب virtual power جو company لکھے دیتی ہے اس پر جو مطلب actual نہیں رہتی ہے چی صحیح کہہ رہے آپ virtual جو ہم لوگوں کو actual ملتی ہے اسی بھی election نہیں جو company لکھے دیتی ہے وہ کون سا لکھے دیتی ہے virtual لکھے دیتی ہے وہ زیادہ رہتی ہے جسے آپ company بازار سے ایک pump خرید کے لاتے ہیں پانی چڑھانے والا تو اس پہ لکھتا ہے اتنا وارڈ وگرہ ہے اب آپ نے کیا کیا پانی میں چڑھانے میں لگا دیا اور ایک گھنٹے میں calculation لگائی اتنا پانی چڑھا اتنی بجلی خرچہ ہوئی آپ نے power نکالی کتنی مالی جو suppose example کے طور پر 200 اور اس پہ کتنی لکھی ہے 220 تو آپ اس کے اوپر چڑھ بیٹھے کہ یار تم غلط پم دی ہو 220 بول رہے ہو آپ نے math physics پڑھی ہے 200 کی power آ رہی ہے ہماری ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا اس لیے ہو رہا ہے توکہ اس میں جو machines لگی ہیں اس میں وہ radiation ہو رہے ہیں اس میں ایک خرچہ ہو رہا power factor کام ہے یہ کس کے برابر power factor کے برابر تو یہ جو اس نے آپ کو بولا ہے we virtual وہ بول رہا ہے نا کہ 220 کا ہے ہمارا اور مل کتنا رہا ہے 200 تو ایک سے کم ہو گیا نا ratio تو اتنی power آپ کو مل رہی ہے اگر ہمیں power factor کو ہم بہتر کر دیں تو زیادہ power لے سکتے ہیں اسی device سے اسی کے لیے ساری باتیں سمجھ پا رہے کیا بتا رہے ہیں آپ کو یہ power factor کی maximum value کیا ہو سکتی ہے 1 کہ جتنی کے لیے بنایا اتنا آپ کو ملے کیا یہ سمبھو ہے کہ سمبھو نہیں ہم جتنا close چلے جائیں ان کے اتنا فائدے مند بس ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی device بنا دیں جو کبھی heat up ہی نہ ہو یا کچھ اور اپنے چلانے میں بھی تو خرچہ کر لے گا motor pump سارا کامی تھوڑی کر کے دے دے گا friction ہے heating ہے بہت چیزیں ایسی جہاں پر loss کرے گا ہو تو اس loss کرنے میں اس کا power factor کم ہو جائے گا ہے کی نہیں یہی تو efficient energy efficient fan آنے لگے ہیں آج کل fan ہے led سب کم میں زیادہ دے رہا آپ کو پہلے جوانے pump پاتے تھے بہت بھاری بھاری والے وہ بہت خرچہ کرتے تھے power اور چلتے بہت پنکے ہی بہت heavy تھی پنکے light ہو گئے پہلے کے 20 سال پہلے کے fan دیکھیں تو اتنا بھاری تھا کہ اٹھائیں گے تو آپ دو ڈمبل کے برابر رہو تین ڈمبل کے برابر 20-25 سال پہلے والے جو پنکے اتنا جیدہ copper رہتا تھا اس کے اندر ابھی کافی light ہے بہت ہلکے پنکے آرام سوٹا کے لئے گھمتے پری ہے تو اس زمانے میں بجلی آتی تھی consumption جیدہ ہوتا تھا چلتا دیرے تھا پنکا گھراب بلے نہ ہو جلدی لیکن چلتا دیرے تھا اب کیا ہے کہ اسی میں خوب سپیڈ ہے لائف تھوڑی کمرمائز ہو گئی یہ پہلے پنکے دسیوں سال بیزوں سال نہیں بولنے پڑتے تھے اب ہو سکتا ہے آپ بولنے پڑیں لیکن سپیڈ بل لگے رہتے بہت پانی سچائی کرنے کے لئے سب کے پاور فیکٹر کم ہوا کرتے تھے اب اس کو گورنمنٹ چاہتی ہے وہ اپگریٹ کرا دے اچھے جو بھی چیزیں کرا سکے ہم پہلے کیا کرتے تھے وہ لوگ نا وہ کھیتوں میں بلب لٹکاتے تھے بجلی نہیں آتی چوبیس گھنٹے تو بلب جب جلے گا تو پمپ کون کر رہا ہے نا ایسا نہیں مان کے چلو کہ آن ہی پمپ اور جب آئے تو چلنا شروع ایسا نہیں تھا اپنے حساب سے دیکھنا پڑے گا نا تو بلب لگاتے تھے جب بھی بلب دور سے دیکھتا تھا کھیتوں میں بلب کی روشن ہو گئی تو بھائی جب ہم چالو کر سچائی کرنی ہم اور جب تک بجلی آتی تھی بلب 100 وات کا جو بھی لگا جل رہا ہے اس کا کوئی کام نہیں وہ انڈیکیٹر کی طرح ہے اور ایک خیت تو ہے ہندوستان میں خیت ہی بجلی ہماری ویسٹ جاتی ہے اس چکر میں کیول انڈیکیٹر بنانے میں تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ بھائی تمہیں انڈیکیٹر بنانا ہے تو یہ CFL لگا لو اس جمانے میں مفت بات CFL مفت بات CFL 50 رو 100 رو رو بات CFL لے لو آپ اس کو لگا لو بلب کی جگہ دن بھر جلاؤ گے بس وہ کہا چاپا مار رہی کیا کیا کر لیں آپ سمجھ پا رہے نہیں میری بات تو یہ کی آپ پا فیکٹر کو بہتر کر بجلی کی بچت کر سکتے بجلی بچانا بطلب بجلی پیدا کرنا سیم چیز تو یہ ہی رکھنا پڑے گا لو کے لیے ایک دو numerical on لگانے کی اکشا تھی لیکن وہ رہ گیا پھر لگائیں گے آگے تو یہ کوششن آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا پوری طریقے سے یہ ایک ڈیریویشن بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس میں کی ایک time period میں کیا پی کی ویلو نکلتی ہے اور power factor کیسے role play کرتا ہے ایک چھوٹی سے اور تھی formula revise کر لیتے دو minute کے اندر ایک quality factor word آیا تھا اس پہ numerical کبھی کبھی آتا بڑا سرل رہتا ہے جی آپ کو دھیان ہوگا کہ quality factor جو تھا اس کا مطلب کیا تھا اور کیا formula تھا جو basic formula آپ کو یاد رکھنا ہے انیش کیا تھا q is equal to 1 kia تھا 1 upon l by c اور جو resonance والا کر ملا کرتا تھا آپ دھیان ہوگا پہ پڑھائی کی ہو اچھے سے تو جتنا quality factor زیادہ ہوگا اتنا یہ sharp بنے sharp بنے سے فائدہ کیا ہے tuning اتنی اچھی ہوگی اگل بگل کی چیزیں نہیں پکڑے گا noise level کم ہو جائے گا تو quality factor بڑھانے کے لیے اس طرح adjustment کیا جاتا ہے کہ quality factor اچھا achieve کر لیں کبھی کبھی سوال کا تیسرا part اس پہ based ہوتا سیدھے quality major چیزیں پڑھ رہی تھی وہ ساری ہم نے موٹے دور پہ cover کر لی l alag c alag r alag بنائی سکتے ncr ساتھ بنایا ہے कیول r میں current اور voltage کیسے phase کیا رہتا ہے کوئی phase difference نہیں ہوتا ساتھی چلتے c میں total purely capacitance circuit میں i lead کرتا pi by to say yeah voltage lead کرتی lcr circuit देखा था lcr series circuit हमारा रहता है वो किस काम में आता है basically प्रियांचू lcr circuit किस काम में आता है नहीं lcr circuit एक खास काम आता इस के लिए पढ़ाई नही की थिये काश मौर रहा lcr selector circuit होता है lcr selector circuit होता है radio में में tuning कराते है उन में से एक चाहिए आपको टावर से तो बहुत सारी frequency आई आप अपने radio में transistor में mobile में कौन frequency बख़ना को चूज करना है है ना जानवी और lcr parallel circuit क्या करता जानवी एक होता lcr parallel circuit ना पड़ा है जी वो क्या करता है filter circuit होता है filter circuit क्या करता है उस 100 में से एक चूज कर रहे थे अब 100 में से एक को निकालेंगे बाहर चानना filter मतलब चानना चाय चानते चाय का सब कुछ चाहिए चाय पत्ती नहीं चाहिए उसके अंदर चाहिए ना सौट के लिए चाय पत्ती के बलने चाहिए टी चाय तो उसमें क्या करेंगे filter circuit में हम कोई unwanted noise है due to any reason उसको अटाना चाहते तो LCR parallel circuit वाँ उस करते तो ये भी idea हो गया P average भी idea हो गया power factor का भी idea हो गया quality का भी idea हो गया तो मोटा-मोटा idea हमको हो गया बाकि एक segment इसका transformer transformer वाला भी बनता है इसी में इतना alternating current में वो transformer की working पूछी जाती कि इस बार है बहुत असान पढ़ी दियम लोगो ने उसको भी तैयार के लिए पूरा chapter भगनियस तैयार हो गया एक छोटा सा formula भी एसमे number of turns कुछ दमी नहीं इस formula में पांच मिनिटों में हो जाए अपको होगे जप्टर प्यर क्या बचा बताईए तो आज चलिए ती है रोपते हैं आप अर्विन देकडमी चैनल पे जाएं और इसको subscribe करना बिल्कुल मत बोलिए और notification के लिए bell को click कीजिए क्योंकि क्या है इसमें आपको देखे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको 11 त 12 का math, physics and motivational videos line से आपको मिलेंगे जो कि बहुत probability सब sequence में है यही नहीं अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने playlist बना दी है जो आप अपने हिसाब से जो भी आपको इसी लगता है इसे 12 maths 12 maths की बात करनी हो NCRT कुछ solutions uploaded है 12 math, physics है 11th maths है साथ में chapter दी हूँ है देखिए इसी भी chapter को आप 11th maths को अगर open करेंगे तो आप क्या दिखेंगे कि सारे line से वीडियोस को लिस्ट बनी हुई है बिल्कुल आप देखें